جوڈ مورنی آل انڈیا ریڈیو اور راز صفحہ کی انیلیسیس میں آپ سبوں کا سواگت ہے اگر آل انڈیا ریڈیو کے اندر نیوز کی بات کریں تو کچھ بھی ایمپورٹنٹ نہیں ہے راز صفحہ کے اندر بات کر گئی ہے کانٹن ٹریریزم فائننسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلی ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پردان مطری جی نے کہا ہے نو منی فور ٹیرر مطلب آتنکباد کے لیے ٹیررسٹ کے لیے کوئی منی نہیں ہونا چاہیے جو فائننس کر کے یہ لوگ لاتے ہیں یہ کٹھا کرتے ہیں جیسے انڈیا ہوتا ہے تو انڈیا کو چلانے کے لیے کیا ہوتا ہے فائننس کی کٹھا کی جاتی ہے بڑے بڑے کمپنی دیتے ہیں بہت سارے گورنمنٹ ویگر بھی دیتی ہے تو ان سے وہ لوگوں کی شیوہ کرتے ہیں لیکن یہ جو ٹیررسٹ ہے یہ ٹیررزم آرگنائیسن ہے یہ ایک آرگنائیسٹ سیکٹر ہے تو یہاں پر جو فائننس آتا ہے اس فائننس ہی وہ اسلا گولہ بارود بندوق یا پھر آج کل تو ٹیکنلوجی کی انسار کفٹو کرنسی بگر میں بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھو بہت بڑی سمسیہ ہے تو یہاں پر ایک بات تو پہلے جاننے والی ہے کہ یہ باڈی آپ کو کانٹر ٹیرینج فائننسنگ یہ دوہزار اٹھارہ کے آس پاس بنی تھی اور یہاں پر ایک منٹ میں دکھا دوں آپ کو کہاں پر ہے دوہزار اٹھارہ کے آس پاس یہاں پر آپ دیکھو پہلی جو اس کی کانٹر ٹیرینج ہوئی تھی وہ آپ کو اسپین میں آئی ٹھنک ہوئی تھی سوری پیریس میں پہلی کانٹر ٹیرینج پیریس میں ہوئی تھی یہیں فرانس گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں اس کو آپ کو دھیان دکھنا ہے دوسرا جو کانٹر ٹیرینج ہوا تھا وہ اسٹریلیا کے میل وارڈ میں ہوا تھا تیسرا ہمارے انڈیا میں ہو رہا ہے کوویٹ کے قارن یہ رک گیا تھا تو نائنٹین کے بعد 2021 آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا کوویٹ نائنٹین تو یہ والا جو ہمارا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے اس لیے اس لحاظ سے ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر دیکھو انڈیا میں ہونا تھا لیکن اب ہوا ہے اب ایک بات کہوں آپ کو ٹیرینج کا پریباسہ کیا ہے ٹیرینج کا پریباسہ ابھی دیکھ نائنٹین ہو سکتا ہے کسی دیس کے لئے وہ ٹیرینج جو ہے سو کیا ہو جائے گا فریڈم فائٹر کہلاتا ہے اور ہمارے لئے اگر ہمارے یہاں کچھ کرتا ہے تو ہمارے یہاں کو دکت کرتا ہے تو وہ ہمارے لئے ٹیرینج کا لائے گا تو سمسیاں بہت جتل ہیں اس سمسیاں کو اگر گوڑ سے دیکھیں تو یہ سمسیاں کس طرح سے بنابتا ہے تو وہ دو تین طرح سے ہے ایک تو سائبر ٹیرئیزم ہو سکتا ہے ایک کروس بورٹر ٹیرئیزم ہو سکتا ہے جیسے پاکستان سے یہاں گز گیا یا سمدر کے راستے یہاں گز گیا یہ بھارت کے لئے تو اور بہت تھی بڑی سمسیاں ہے بائو ٹیرئیزم ہو سکتا ہے جیسے ابھی رسیا یوکرین وار میں آروپ پر تیاروپ چلتا رہتا ہے کہ ایک دوسرے سے کو وہ کیا گیا مطلب ایک دوسرے پر آروپ پر تیاروپ کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا اس طرح سے یہ چلتا رہتا ہے اب دیکھو یہاں پر کیا ہے کہ راجنیتک بیچار اور آرثک بیچاری طور پر ہم جو راجنیتک راجنیتک پولیٹیکل بیچار پولیٹیکل بیچاردھارہ اور ایکونومک بیچاردھارہ اور بیچارک بیچاردھارہ میں سیدھی بات کس کی بات کر رہا ہوں چائنا کا اس طرح سے جو ہے جو سپورٹ کرتے ہیں کو پوری طرح سے غلط ہے دیر کالیک روپ میں یہ کس طرح سے نقصان کرتا ہے عام غریب جنتہ کو نقصان ہوتا ہے لوکل گورننس کو نقصان ہوتا ہے پڑیٹر ٹریڈ ایکونامی ہر طرح سے نقصان ہوتا ہے مطلب یونی فارم یونی فائیڈ جیرو ٹولرنس کا اپنوچ اپنانا چاہیے یونی فائیڈ یونی فارم یونی فائیڈ ٹولرنس اپنانا چاہیے مطلب پورا ویسو سمود آئی مل کر ایک ساتھ ایک جھوٹا کر کے کام کریں حالکہ کچھ اورگنائیشن بات بھی کریں گے ہم لوگ فیک کرنسی کی بات ہوتی ہے اب ڈبلی کےسی جو نوٹ کا سمجھتے ہو ڈارک نیٹ انٹرنیٹ کے جریعے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دوسرا کیا ہے اس میں لینڈ روٹ کے جریعے بھی پیسے آتے ہیں مطلب بس ٹرین ہوائی جہاز ان سب سے بھی پیسے مطلب اس ٹرین اسٹ آرگنائیشن کو پہنچایا جاتا ہے آز کل ٹیکنلوجی کے مطلب سے ڈائریک ٹرانس پر ہو جاتا ہے تو وہ مونیٹرنگ کرنے کی جورت ہے وہ بھی ہمارے ہاں کچھ ای ڈی ڈی پارٹمنٹ بے گرہ ہے انٹلینس بیورو بے گرہ ہے جو ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو بہت اچھا کر سکتے ہیں سوروپ بدل گیا ہے ویتیت انتر کو فائنانس آنے کا اس سوروپ اس نے بدلا ہے تو ہمیں بھی سوروپ بدلنا ہوگا حالانکہ ایف ایٹی ایف جو ہے سو اچھا کام کرتا ہے لیکن ایف ایٹی ایف فائنانس ایل ایکسن ٹاسک پورس یہ جو باڈی ہے اس باڈی کا کیا ہے کہ ابھی پاکستان کو ہم نے ہم نے نہیں ایف ایٹی ایف گریل اسٹ سے باہر کر دیا ہے تو یہاں بھی سمسیا ہے یہ پولٹیکس پولٹائیزن سیجسن ہے پولٹیکس ہے یہاں پر لیکن اس سے پھر بھی ایف ایٹی ایف رکھا تو صحیح تھا تو پوری بھی سو لیول پہ بہت اچھا کام ہوتا ہے دوسرا کیا کرے یہ جو فائنانس ہے کس کے لیے تیوریسٹ کے لیے یہ ایک اکسیجن کی طرح کام کرتا ہے جس طرح سے ہم لوگ اکسیجن کے بینا نہیں رہ سکتے ہیں تو کیا یہ تیوریزن سیکٹر کا جو اورگنائیزن ہے بینا پیسے کرا سکتا ہے یہ فائنانس کیا ہوا اکسیجن ہوا آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہو دوسرا کیا ہے اپنے بھارت دیش میں کچھ کانون کی بات کی جائیں تو اپنے یہاں پوٹا ہے یو بے پی اے ہے اور آپ کو یہ ایڈی ویگر بھی آپ کو ملے گا تو اس طرح سے دھیان دینا ہے تھوڑا سا اور ایک دو بات دسکس کر لیں تو گلوبل ٹرینڈس ان ٹیوریسٹ فائنانسنگ یہ بڑھ رہا ہے انفارمل چینلز کے در یہ ٹیوریسٹ بڑھ رہا ہے امرجنگ ٹیکنوجی کے جاریے بڑھنا ہے اور انٹرنیشنل کوپریشن بھی جو ہے سو یہ ایک بہت بڑھا چیلنجنگ مدہ ہے کریفٹو کرنسی کے جاریے بڑھ رہا ہے ڈارک نٹ کے جاریے بڑھ رہا ہے ریڈی کلائیشن لوگوں کو جو ہے سو آن لائن ریڈی کلائیشن ہمارا دھرم یہ کہتا ہے آپ کو ایسے کرنا ہے آپ اس لیے جیئے ہو اس کو ریڈی کلائیشن بولتا ہے مطلب اس کے آئیڈیولوزی کو ہی بدل دیا جاتا ہے منپلیشن مائنڈ کا منپلیشن کی بات کہی جاتی ہے یہاں پر کچھ کنٹری سپورٹ بھی کرتے ہیں جیسے کچھ کنٹری سپورٹ کی بات کریں تو چائنا بھائی صاحب جو ہیں سو پاکستان میں کوئی مطلب ٹیوریسٹ ہے تو چائنا اس پر وٹو لگا دیتا ہے یہ تو ہم لوگ کو آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے چھبیس اگارہ کاملہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس کے بعد انڈیا نے انلاف فول پریونسن ایمنمنٹ ایکٹ لائے اور اس کو بہت ہارڈ کیا تھوڑا سا اور بات کریں تو گلوبلی کیا کیا اورگنائیشن ہے یونیٹی نیشن آفیس آف کانٹر ٹیوریزم ابھی تو بات کیا ہم نے ٹیوریزم پریونسن برانچ ٹی پی بی آف یونیٹی نیشن آفیس آفیس آف اینڈ ڈرنکس یو این او ڈی سی گلوبلی کیس طرح سے ٹیوریزم کو روکنے کی بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو تو آج کے ڈسکرشن میں اتنا ہی تھا تھانک یو تھانک